وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُونَ وَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَقْفِرُونَ بِبَعْدِ فَمَا جَزَاؤُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزِيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ شَدِّ الْعَزَابِ وَمَاللَّهُ بِغَافِلِنَا مَّا تَعْمَلُونَ محترم بزرگو بھائیو اور معزز سامین ملکی صورت حال آپ کے سامنے کسی زمانے میں جب مسلمان گفتگو کرتے تو وہ دوسرے ملکوں کی تکلیفیں اور وام کے مسلمانوں کی پریشانیاں بیان کر دے اب وہ سارے پریشانیاں اور تکلیفیں ہمارے ہاں ڈال دی گئے ملک کا کوئی حصہ دنگے اور فساد سے خالی نہیں چھوڑا گیا اور اس بات کی سرطوڑ کوششیں کی گئی کہ پاکستان کے عوام کو اور کلمگو مسلمانوں کو دوسروں سے شاباش اور وقتی انام لینے کے لیے مذبوحہ بنا دیا جائے اور ان کو ایسے سے طریقوں سے زبع کیا جائے جس سے مغرب اور ازلی ابدی اسلام کے جو دشمن ہیں وہ خوش ہو جائے حقیقت یہ ہے کہ بہت دردناک صورتحال ہے اگر آدمی چشم پوشی کر لے تو دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے آپ سے بے خبر ہوتے ہیں لیکن ایک نہ ایک دن وہ تکلیف اور بیماری ان کے لیے جان لے وثابت ہو جاتی ہے اگر وقت پر اس مرس کا علاج نہ کیا گیا تو وقت گزرنے کے بعد پھر طبیب حکیب ڈاکٹر وہ بھی بے بس ہو جاتے ہیں ایسے بھی کم نصیب ہوتے ہیں جو اپنے گھر بار سے گھر کے افراد سے اور ان کی تکلیفوں سے اپنے آپ کو نواقف رکھتے ہیں غور سے دیکھا جائے تو ان کی انسانیت نہیں ہوتی وہ انسانی شکل میں کوئی اور قسم کا درندہ ہوتا ہے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے اور انسانیت کا تقاضہ یہ ہے کہ اگر محلے میں بھی ایک مسلمان بلکہ ایک انسان بے چین ہے تو اس کے درد و غم کو دور کرنے کے لیے اور اس کو آرام پہنچانے کے لیے مسلمان اپنی انسانیت اپنا عقیدہ اور اپنی خدمات خدائی خوشنودی اور رضا کے لیے پیش کرتا ہے یہ وہ صلائیت ہے جس کی فطرت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے فطرت اللہ اللہ تی فطرنہ سالیہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک ہوت دین القیم اور پھر اس کو مزید چنگاری لگائی ہے انبیاء علیہ السلام کی مبارک تعلیمات نے اللہ تعالیٰ کی وحی نے آسمانی صحیفوں نے اور کتابوں نے یہ انبیاء علیہ السلام کا بھی تسلسل تاریخ ہے اور ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضررین تعلیمات میں سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب قبائل آپس میں کشت و خون تھے اور سخترین قسم کی ان میں تصادم پائے جاتا تھا کوئی شخص جب سفر کرتا تھا تو اس بات کو چپا کے رکھتا تھا کہ میں کس قبیلے گاؤں ورنہ وہ آگے بڑھ نہیں سکتا تھا اور ہر شخص ان کی جان لینے کے در پہ ہو جاتا تھا صرف وہ لوگ جو کعب شریف کے متولی تھے پوری دنیا سے لوگ باوجود کفر کے کعبے کی زیارت کے لیے آتے تھے اور حج اور عمر کا رواج تو بہت قدیم ہے تو کعبے کے جو متولیان ہوتے تھے ان کا احترام ہوتا تھا باقی پوری دنیا خون میں ڈوبی ہوئی تھی اب تو وہ چیز بھی نہیں رہی بلکہ اہل دین کو کعبے کا قائم و قام دنیا کے اندر مساجد ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ کے قائم و قام دنیا کے اندر مدارس ہے جس طرح کعبہ کے ہوتے ہوئے مسجد نبوی اور صوفہ کی ضرورت پیش آئی اس طرح مساجد کے ہوتے ہوئے دینی مدرسوں کی ضرورت پیش آئے گئے کعبہ شریف سے تعلق اور رشتہ این مساجد کی روح ہے مفسرین کہتے ہیں قرآن مجید میں جہاں کہیں مسجد کا ذکر آئے اول کعبہ مراد اور بعد میں دوسری چیزیں مراد ہیں اور مدینہ منورہ اور مسجد نبوی کی جو برکات اور ضروریات ہیں دنیا کے اندر یہ مدارس پورا کرتے ہیں کیونکہ پورا جہان کعبہ کی تو زیارت کرتا تھا حج اور عمرے کرتا تھا لیکن دین سیکھنے کے لئے مدینہ منورہ آ جاتا تھا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا تھا اور آپ نے فرمایا بھی ہے کہ جن کو یہاں آگنا نصیب ہوا اور وہ یہاں نئی آیا ہے وہ بڑا بدنصیب ہوا حافظ الدنیا ابن حجر از قلانی نے فتح الباری میں زیارت النبی کی تمام احادیث کی تصیب کی بخاری شریف میں ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینہ منورہ میں آرام ہوا بلکل اخیر میں جا کے حدیبیہ کے بعد ہی کچھ آرام ہوا ہے خریفترین قوم مکہ کے تھی اور وہ خود بہت بڑے مشرک تھے اور بہت بڑے گستاخ و بیعتب تھے حدیبیہ میں اس طرح سلح ہو گئی ہے کہ کمس کم ان کا وہ ظاہر ظلم رک گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے ذمہ داروں کو خطوط لیئے تین سو پچھتر کے قریب خطوط آپ نے اس وقت روانہ کیے پوری دنیا کے ذمہ داروں کو قبائل کے بڑوں کو قوموں کے بڑوں کو ملک کے بڑوں کو اتنے بات شاہان تھے گورنر تھے وزراء تھے سفراء تھے ملوک تھے سلاتین تھے اہلِ ذمہ تھے ان سب کے ناماں اپنے خط لگا یا اہلِ کتابِ تعالو الٰ کلمةِ سواہِم بیننا و بینکو اللہ نعبد الا اللہ و لا نشرک بھی شیعہ و لا اتخذ باغ دونا باغ دن اربابم من دون اللہ اور آپ نے ان کو کہا کہ تم لوگ ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ نے مجھے سچا رسول محبوس کیا ہے ایمان لانے سے تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا بلکہ تم ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو جاؤ گا اسلِ امتسلح فَإِنْ عَبَيْتَ فَعَلَيْكَ اسْمَ الْيَرِيْسِ اور اگر آپ نے مو موڑا اور انکار کیا تو تباہ ہو جاؤ گا ان خطوط کے بدلے میں دنیا کے لوگ آپ کی خدمت میں روانہ ہوگا بہت سارے بادشاہانے سے تھے جن کو آپ کا پیغام اچھا نہیں لگا جیسے فارس کا پرویس لیکن اس نے بھی وفق بیجا اور تحقیق حال ضروری سبج مدینہ منولہ میں اتنا رشتہ باہر سے آنے والوں کا کہ صحابہ کہتے تھے ہم ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکتے تھے اتنا بڑا رشتہ ہونے لگا اور تمام لوگوں کا اکرام اور ان کی زیافت اور ان کی خاطرداری حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ اکرام فرماتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ جو تھا وہ وضو اور طہارت کا تھا غور فرمائی ہے کہ دو تین دن کے لیے اگر کئی جلسہ ہو اور وہاں پانی پلانا ہو اور ان کو وضو کرانا ہو تو محلہ تو کیا کہ بڑی دنیا تنگ آ جائے گی اور یہ پیغمبر کی زندگی میں سنچے سے شروع وہ سندس تک رہا ہے آپ کی وفات تک نظم و ضبط اتنا عالی تھا صحابہ اکرام کا حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر نے صحابہ کی مشاورت سے مسجد نبیوی کے باہر کچھ فاصلے پر وضوحانے اور استنجا خانے بنوائے تھے متحرہ بن المتحرہ خارج المسجد ابن الحاج مدخل میں لکھتے ہیں اور سمودی وفا والوفا میں اور ایک اور چبوتر بنوائے اس کا نام رکھا تھا بتحا اور اعلان کیا جو گمشدگی کا اعلان کرنا چاہے وہ یہاں آئے مسجد اس کام کے لئے نہیں ہے کہ لوگ ان میں اعلانات کرتے رہے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ آنے لگے ہیں بخاری شریف میں ہیں کہ عرب قبائل کہتے تھے کہ اگر یہ پیغمبر برحق ہے تو کعبے سے کیوں دور ہو گئے کعبہ مکہ میں رہ گئے اور یہ مدینہ پہنچ گئے تو نبی کعبے سے دور نہیں رہے گا جب سنچیں ہجری میں ہودیبیہ کے مقام پر صورت فتح نازل ہوئی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِيدَ صرف مکہ نہیں پوری دنیا فتح کر کے دیں گیا دلیل کی قوت کے ساتھ اور ہدایت اور ارشاد کے ساتھ اسلام نے پوری دنیا کو فتح کیا ہے انسانیت کے اخلاق اور تعلیمات جو اسلام میں ہیں کسی مذہب میں اس کا سوہ نہیں ہزار وائسہ بھی نہیں ہے مذاہب تو سب دولت کے زیر اثر ہیں کسی بھی مذہب سے آپ انسانیت کا نظام زندگی طلب کرے تو جواب صفر آئے حَتَّ الْيَهُودْ وَالْنَّصَارَةِ کیونکہ ان کے بھی انبیاء برحق اور آسمانی کتابیں وقت پورا کر چکی ہیں صحابہ اور پیغمبر عمر کیے بغیر واپس ہونے لگے اور اعلان ہو رہا ہے کہ مکہ فتح ہے اور اسلام نے فتوہ تحصل کی تو منافقین کو اور شرارتی لوگوں کو اور موقع مل گیا شرارتی اور اسلام کے جو دشمن ہوتے وہ مسلمانوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا لیتے وہ صواد کا صوفی محمد جو ہے وہ اس کے موہ پہ ڈککن نہیں تھا ہول فول بکنے لگا تو ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبے ہیں تو امریکہ کے جو بغل بچے تھے اور ذر خرید تھے بس ان کو تو چڑھائی کا موقع آسان ہو گیا شریعت تو ایک فرد کی نہیں ہوتی شریعت تو قاضی کی نہیں ہوتی قاضی القضاء شریعت کا پابند ہوتا ہے شریعت اس کی پابند نہیں ہوتی اور شریعت ایسا کھیل تماشا نہیں ہے کہ کوئی متشدد مولوی ہو یا جاہل قسم کا آدمی ہو اور وہ شریعت کا بڑا بنے تو لوگ کے ساتھ ظلم ہوگا این خیالست و محالست و جنوب ملک اس کو بھی کٹیرے میں لائے جاتا ہے کہ آپ نے یہی بیان کیسے دیا ہے احتساب ہوگا لیکن بارحال چونکہ ذہن سازی ہوئی نہیں ہے تو صرف دہشت اور زور کارگر نہیں ہے بلکہ ذہن سازی کا ہونا بہت ضروری ہے کہ لوگ اسلام کو اور اسلامی تعلیمات کو اور ان کا تفوق اور نظام کو دل و دماغ سے قبول کر لیں تو پھر کوئی بھی اسلام کے خلاف راپے گھنڈا کرنا یہ فائدہ من نہیں ہوگا اور یقیناً اسلام کو اس سے نقصان پہنچتا ہے اس نقصان سے اسلام کو بچانا چند افراد کا کام نہیں کل کائنات کے ذمہ داری ہے جتنے بھی کلمگو مسلمان ہیں استغفراللہ واتوبو علیہ انگریز نے جب اندوستان پر تسلط حاصل کیا تو پہلا کام یہ کیا کہ جو مغلوں کی طرف سے اسلامی قضا قائم تھی اس کو توڑ دیا ہے لوگوں کو کہا تم مل کے آپس میں فیصلے کیا کرو ہمارا کوئی انگریز تمہارا خیال لکھے گا اور ہندو اور سکو کو ان کا بڑا و ذمہ دار بنایا ہے مگر پورے ملک میں کہیں بھی مسلمان کو اور عالم کو قاضی نہیں چھوڑا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ مسلمان یا عالم اگر عدالت میں بیٹھ جائے اسلام زندہ ہو جائے انہوں نے بھی اعلان تو شریعت کا کیا تھا لیکن کہا کہ یہی مجسٹریٹ اور ججز جو عدالتوں میں ہیں بس ان کو قاضی سامکھایا یہ ترکیہ اور مصر میں جہاں اسلامی زوال آیا ہے تو وہاں جو بہت زیادہ دینداری کی جگہ ہے تو وہاں جمعہ کے دن ممبر کے پاس جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ کی پگڑیاں ممبر پہ پڑی دیتی ہیں ان کے ساتھ داڑی بھی پڑی ہوتی وہ آ کے داڑی لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد سر پہ پگڑی رکھتے کڑا ہو جاتا ہے خود بشروع کر لیتی ہیں یہ اس کا بہت اچھا اقدام ہے ورنہ اکثر مسجدوں میں تو اس طرح یہ خود بغداد کی جاؤں مسجد میں ایسے عشر نشر دیکھنے میں آتا ہے یہ جو تم داڑیوں کے ساتھ بیٹھے ہو اور داڑیوں والے آئمہ علماء آپ کے سامنے ہیں یہ بہت قربانیوں کے بعد یہ فصل موجود ہے آسان نہیں ہے اس کے لیے بھی بڑے پاپڑ بیلنے پڑے ہیں چند سال پہلے یہاں اس محلے میں ایک بچے نے داڑی رکھی اور وہ کسی بڑے سکول میں پڑھتا تھا اس سکول کی بڑی جو تھی وہ کوئی عورت تھی اس میڈم نے اس کو کہا کہ داڑی اٹھالو اس نے کہا داڑی نہیں اٹھے گی میں تمہیں کہتی ہوں کہ داڑی اٹھاؤ اس نے کہا نا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے اور ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی سنت ہے جان جائے گی یہ نہیں ہے معصوم بچہ تھا لیکن اللہ تعالی نے اس کو مضبوطی دی تھی کچھ دن جب گزر گئے تو اس نے سکول جانا چھوڑ دیا اس خاندام کے ہاں کوئی تقریب ہو رہی تھی اس میں کوئی بڑا آدمی ان کا آیا تھا اس نے ایک دم اس بچے کا پوچھا کہ یہ کیا پڑھتا ہے کہ یہ آج کل نہیں پڑھتا ہے کہ کیوں کہ یہ داڑی کا شوقین ہے اور اس کی میڈم اس کو چھوڑتی نہیں ہے وہ جو بڑا تھا وہ خود داڑی مونڈا تھا لیکن تھا مسلمان اور غیرتی تھا اس نے اپنے سیکیٹری کو کہا کہ میڈم کا نام پتہ سکول کا پتہ نوٹ کرو اور اگلے دن اپنے وکیل کو کہا کہ آئی کورٹ سے اس کو نوٹس جاری کرو کہ پاکستان میں یہود کو اپنی یہودیت پر رہنا جائز ہے عیسائی چرچ میں اپنے رسوم پورا کرتے ہیں مسلمان بچے کو اپنے رسول و نبی کی طرح چہرہ بنانے کی اجازت کیوں نہیں ہے آپ آئی کورٹ آئے اور اس کا دواب دے رہے جب وہ عورت سمجھ گئی کہ یہ توجہوں نے بہت سنگیرگی سے لیا ہے تو اس بچے کو کہا کہ آؤ آپ پڑے میں خوش بھی نہیں کہوں گی کبھی وہ یہاں آتا ہے میں اس کو دیکھ کے کہتا ہوں تیری داڑی جو ہے اسلام کی غیرت کی دلیل باز داڑیاں ایسی ہیں جن پر پوری پوری فضا قائم ہے اور حقیقت یہ ہے کہ انگریزوں نے سب سے پہلے یہاں آ کر کے لوگوں سے دینی شعور مطروق کرنا چاہاں لوگ جو دنیا کے ہوتے ہیں وہ جلدی ڈر جاتے ہیں اور وہ حالات کا وہ قابلہ نہیں کر سکتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ دفتروں میں بڑے بڑے اہدوں میں پریشانی ہے تو انہوں نے پگڑی ہے تو کیا کہ داڑیاں بھی منڈانی شروع کر لی اور پھر ان کو اپنے آپ اچھا دکھانے کے لیے ٹائی لگا لی ٹائی کا مطلب یہ ہے کہ عیسی علیہ السلام کو پھندہ لگائے پھانسی ہوئے ہیں اور قرآن کہتے ہیں وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُهُ بِالْكُلْ حضرت کو سولی نہیں ہوئی ٹائی لگانے والوں ذرا گریبان میں جانکو کہ کہاں جا رہا ہے عیسائیت کی تبلیغ کر رہا ہے اپنے سینے پہ اور قیامت کے دن شفاعت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے کچھ تو خیال لکھنا چاہیے تھا لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو جم گئے تھے اور لوگوں کو جمانے کے لیے ایسی تعلیم کی ضرورت ہے جس کی بنیادیں بڑی مضبوط ہو اور مضبوط بنیادیں تین ہیں قرآن سنت اور فقہ اس کے نتیجے میں پھر اجماع اور قیاس پیدا ہوتے ہیں تو دہلی کی درسگائے اور بدائیون اور خیرپور اور کامپور اور خیر آباد اور لکنو اور پھر جب یہ مان پڑھنے لگے تھے اور ان پر زوال مسلط کیا گیا ہٹارہ سو ستاونڈ کے ٹھیک دس سال بعد دارلوم دیوبن کی بنیاد رکھی اور جب سے دارلوم دیوبن کی بنیاد رکھی گئی آج تک وہ بہار قائم دائم ہے امید ہے قیامت کے آخری دن تک توہید سنت کا یہ سبق مضبوط جائے گا دارلوم دیوبن نے چار کام کیے ہیں سب سے پہلے تو علم پختہ کیا ہے کمزور علم سے مضبوط مقابلہ نہیں ہو سکتا جیت خدا رسیدہ اللہ سے ڈرنے والے اور دین پر جان چھڑکنے والے علماء پیدا فرمائے وہ اتنے پیدا کیے کہ جس کی کوئی حد نہیں صرف شیخ الاسلام شیخ الرب والا جم مولانا حسین احمد مدنی سے بائیس ہزار علماء نے دور حدیث پڑھا بائیس ہزار علماء وہ آپ جانتے کہ مولانا حسین احمد کے شاگر کس پائے کے ہوتے تھے اب بھی کچھ اکے دکے موجود ہیں اہاہ دوسرا یہ کہ دارلوم دیوبن نے گران قدر تصنیفات کی کتابیں لکھی زنادقہ اور ملاہدہ کے راستے میں مضبوط آہنی قسم کی دیواریں کڑھی گی قرآن کی تفسیر لکھی شیخ الین مولانا محمود الاسن نے ترقمہ اور فاتحہ بقرہ سورة النساء بقیہ رہ گیا ان کے شاگرد خاص مولانا شبیر احمد صاحب نے پوری فرمائے ان کے شاگرد مولانا شرف علی صاحب نے بیان القرآن لکھا جس کی نظیر عربی میں بھی نہیں اور پھر ایک سہلاب کی طرف جید علماء آنگے بڑھتے رہے حدیث تفسیر فقہ اصلاحیات معاشرے کے آتاب ہر وہ مسئلہ جس میں کبھی بھی جا کر کے مومن کو تکلیف پہنچ سکتی تھی اور اس پر کوئی غیر غالب آ سکتا تھا اس میں انہوں نے ہر اول دستگیر کتابیں لی صرف حکم علومت مہارنا شرف علی صاحب نے کل چھوٹی بڑی تیرہ سو پین سٹھ کتابیں لی تیرہ سو پین سٹھ کتابیں باہر کے علماء کبھی پوچھتے ہیں کہ شرف علی ایک فرد کا نام ہے یا ایک پوری جماعت کا نام ہے کمپنی کا نام ہے امام الاسر مورانا انور شاہ صاحب نے بڑی مشکلات اور بڑے گران قدر قسم کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی وہ چونکہ امام کے درجے میں محقق علم تھے لر برارمین نے ان سے شاگرگ بھی ایسے اٹھائے اور انہوں نے کتابیں بھی ایسی لکھی کہ باہر کی دنیا بھی ان کے سامنے سفر رہ گئے ان کے بخاری کی تدبیقات اور ترمیزی کے اجویبہ اور ابودعود وغیرہ کے جو مطان ہیں ان پر ان کا کلام اس شان سے ہوا ہے کہ عرب علماء بھی پڑھنے اور سیکھنے پر مجبور ہو گئے انڈوستان کے صدی کو اور اس زمانے کو بہت سنیری کیفیت حاصل ہے اور پورا جہان ان کے تعلیم میں اور تعلم میں زیر اثر ہوا ہے ان کی عظمتوں کو سلام کیا ہے مصر کے شیخ ذرقانے اور ترکیہ کے بخیتنے اور سلطنت عثمانیہ کے شیخ الاسلام مصطفی صبری اور شیخ الاسلام مولانا زائد القوسری جیسے اکابر نے ان کی تصنیفات کا پوری دنیا میں تعارف کیا اور ان کی تحقیقات کے سامنے سر عظمت جگا دیا اور ان کو امام کے نام سے یاد کیا دوسرا کام دارلون دیوبن کا یہ تھا کہ عوام اور معاشرے کی اصلاح ہو اس کے لئے انہوں نے تصوف کو تسکیہ کو ایک حد تک برقرار رکھا تک لوگوں کی اصلاحات ہو ان کو کلمات تلقین کرے ان کے عمال پر نظر رکھے اور اصلاحی کتابیں تصنیف فرمائی جن میں مولانا شرف علی صاحب کو مولانا رشید احمد گنگوئی کو شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب اور ان کے شاگردوں کو بڑا مقام و مرتباز ہے پیری مریدی کا مقصد کمانا نہیں تھا مریدوں کو لوٹنا نہیں تھا نہ کوئی دکان قائم کرنی تھی لوگوں کو بھد پرستی سے اور قبر پرستی سے ہٹا کر خدا پرستی کی طرف لانا تھا اور یہ ایک بہترین طریقہ تھا کیونکہ اپنے شیخ و مرشد پر دستور ہے کامل اعتماد کیا جاتا ہے آباؤ اجداد کے غلط رسوم اور میلاد اور عورس اور کونڈے اور جمراتے اور مردوں کے تیجے اور دسوے اور سالینے باباؤں کے اور درگاؤں کے عورس اور اس قسم کی چیزیں ایسی تھی کہ بس کلمہ پڑھتے تھے اسلام کا باقی سارا کام غیر کا ہوتا تھا وہ ایسی بہترین اصلاح ہوئی ہے کہ وہیں لوگ توہید و سنت کے دائی بن گئے تیسرا کام دارلوم دیوبن نے یہ کیا کہ انہوں نے مرد کو آزاد کرنے کی کوشش کی انگریز کو انگریز نے چونکہ مسلمان فرمان رواوں کو تخت و تاراج کیا تھا سلطنت مغلیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا اور ان کو بے دست پا کر کے عبرتناک سزائے دی تھی تو دارلوم دیوبن کے غیور طبقے نے اس کو بھی محسوس کیا کہ انگریز کو کسی طرح واپس بیجنا ہے اس وقت یہ ایک بہت مشکل بات تھی کوئی کہتا تو اس کے لیے فوراں سزائے موت اور عمری قید اس طرح باتیں ہوتی تھی جیسے آج اچھی اور صحیح بات کہنے کی سزا مقرر ہوئی لیکن اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ ان بزرگوں کی تعلیمات کی برکت میں قوم میں شعور پیدا ہوا اور اسی طرح اور قوموں میں ہندووں میں بھی باصلاحیت لیڈر پیدا ہو گئے اور انہوں نے ان بزرگوں کے جھنڈے کے نیچے آزادی ہن کا علم بلند کیا اللہ حکم الحاکمین نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور ایسا وقت آیا کہ انگریز کو یہاں سے جانا پڑا لیکن اس کے دل میں بھی وہ بغض باقی ہے اور وہ وہاں بیٹھ کر کے بھی یہاں شرارتیں کرتا ہے اور یہاں کی اسلامیات کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے اور اس کو ذک پہنچانے کے لیے پوری طاقت آزمائی کرتا ہے ظاہر ایک سو ستر سال کے تسلط کے نتیجے میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جن کی نسل و نصب میں ان کے وفادار ہوتے ہیں اور وہ ان کے لیے جان کی بازی لگاتے ہونا تو نہیں چاہیے تک کہ مسلمان کسی اور کے لیے کام کرے لیکن افسوس کہ ایسی مخالف ہوائے بھی دیکھنے میں آتی ہے ہمارے بزرگوں نے سیاست نہیں کیے بلکہ ملک کو انگریز سے خالی کرانے اور آزاد کرانے کی کوشش کیے آج بھی جو علماء سیاست کے میدان میں ہیں اگر ان کو اپنے اغراض اور بعض بشریات سے علائضہ کر لے تو ان کا مقام اور قط کانٹ بلند نظر آئے گا کیونکہ مسجد میں دینی تقریب مدرسے میں دینی تعلیم یہ آسان ہے مگر ایوان میں بیٹھ کر کے ان کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ مشکل کام ہم دلی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بعض درجات میں وہ ہم سے اونچے کیونکہ ان کی ہر بات کا نوٹس لیا جاتا ہے جس طرح کہ ان کی ادائے اور ان کے کلام اور ان کی تحریکات حکومت پر اثر انداز ہو دی دارلوم دیوبند اور ان کے نتیجے میں جو اسلامیات کو ترقی ہوئی اور ان کو مضبوط بنیادوں پر استوار ہونا پڑا اس کے نتیجے میں سب سے زیادہ جو بہترین فضا بن گئی وہ تین باتیں ہیں ایک ہے اللہ کی توحید وحدانیت اور بڑائی دلوں میں آنے لگی اور میں لوگوں نے درگاؤں سے اور باباؤں سے ڈرانا شروع کیا تھا اور جھنڈے اور قبے جبے چل رہے تھے مسلمان ہو کر گی گیاروی دیتے تھے اور نظر و نیاز کرتے تھے اور باباؤں سے بیٹھے اور کاروبار چلوانا مانگتے تھے مسلمان سمجھ گئے کہ یہ غلط ڈھب ہے اور یہ ہمارے دین کے قلاف ورزی ہے دوسرا یہ کہ پیغمبر کو پہچاننے لگے اور ان کی سنتوں کی قدر آ گئی جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور تعلیم عام ہوتی رہی ایک عام مومن تک بھی اپنے نبی کی تعلیم پہنچنے لگی توحید اور سنت کے نتیجے میں تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں میں حلال کو حلال جاننا اور حرام کو حرام سمجھ کر اس سے بچنا یہ جذبے پیدا ہو گئے جو قرآن و سنت کی جلی اور ذرین تعلیمات لیکن ان تمام باتوں میں طاقت تب رہتی ہے جب ان کے ساتھ تفوق ہو ان کو اقتدار کی حیثیت حاصل ہو اور اقتدار دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں تو یہ صرف تبرک کے درجے میں خیر اور احسان کے درجے میں مانے جاتے ہیں اس کے ماننے پر کسی کو مجبور نہیں کیا جائے سکتا کیونکہ عدالتیں برخلاف تھی وہاں انگریز اور سکھ اور ہندو بیٹے تھے عدالتوں میں آل آباد کے قوانین چلتے تھے اور برطانیہ کے رول نافذ ہوتے تھے آیات و حدیث پر اور فقر پر اور امام ابو حنیف و مالک پر فیصلے نہیں ہو دیتے اسے تو عدالتوں سے نکال دیا گیا ہے تو آج جو بہانہ بنا کے ایک ملک کے کونے میں ذرہ سا اسلام کی چمک دکھا کر اور پھر وہاں پر میزائل اور بندوق اور بکتر بند اور فائرنگ کا سلسلے شروع کیا گیا یہ اس ایک سو ستر سال دور اقتدار انگریز کی نحوست اور اس کی سیاہی اور تاریخی ہے جو مختلف شکلوں میں نظر آتی اسلام تو اللہ نے انسانوں کے لیے ثابت زندگی بھیجائے اور حقیقت یہ کہ انسان انسان کی طرح رہنے لگے تو بغیر اسلام کے نہیں ہو سکتا اب ایک انسان یہ تو جانتا ہے کہ یہ ہاتھ ہے لیکن یہ نہیں جانتا کہ یہ استعمال کیسے ہوگا بھئی کھانے کے آداب پینے کے آداب بیٹھے ہوئے آداب کھڑے ہوئے آداب انہی ہاتھوں سے ہم کوئی گناہ نہیں کر سکتے ہمیں اسلام نے روک رکھا ہے کہ یہ آپ کے خلاف گوائی دیں گے انتقن اللہ الذی انتق کل شیئ یہ جب گوائی دیں گے اور آج میں کہیں گے یہ کیا ہوگے آپ کو تو یہ کہیں گے اس خدا نے ہمیں آج بولنے کی صلیت دی جو ہر چیز کو بلوا سکتا ہے انتقن اللہ الذی انتق کل شیئ اس آیت پر جب ایمان ہوگا تو یہ ہاتھ بھی کنڈرول ہوں گے تو یہ کب کسی مسلمان کے خون کرنے کے لیے تیار ہوگی یہ کب ماں باپ پر اٹھیں گے اور یہ کیسے مذہب کے خلاف استعمال ہوں گے اس سے پتہ نہیں ہے کہ میری تھوڑی سی عمر باقی اکثر گزر گئی ہے اور آنکھیں بند ہوتے ہی زرے زرے کا حساب ہوگا جو خیر کیے ہیں تھوڑا کیوں نہ ہو وہ سامنے لائے جائے گا اور جو شر تم کر رہے ہو اور کر چکے ہو یہ سب سامنے آئے گا جو کچھ دلوں میں ہیں حراب نیت اور عزائم ہیں یہ بھی واپس لائے جائیں گے آشکار کیا جائیں گے سامنے کر دیا جائیں گے کہ مومن ہو کر اس سینے میں آپ نے اللہ پر ایمان رکھا ہے یہ سوچ اور خیال ہے آپ کا اس سے توبری کر سکتے تھے یہ نہ کہا جائے کہ سوچ اور خیال اختیاری نہیں ہے یہ اس حصے پر گرفت ہے جو اختیاری ہے اور جو اختیاری نہیں ہے لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا اُسْعَا واللہ کے ہاں معافے اس پر کسی قسم کی کوئی گرفت نہیں ہے انسان انسانیت کے ساتھ رہے اور انسان انسانیت کا مظاہرہ کرے بغیر دین کے نہیں ہو سکتا بغیر دین کے تو دیکھیں بے اقلوں کو ایک طرف کہتے ہیں بمباری کرو مارو انہیں دوسری طرف کہتے ہیں پیسے لے لو اور اب جو وہاں زخمی ہوئے ان کا علاج کرو جو بھوکے ان کو کھانا دو میں نے جو آئے تھے قرآن شریف کی پڑی خطبہ میں توبہ استغفر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے بنی اسرائیل سے پختہ آہد لیا تھا لا تصفیقون دیباکم ایک دوسرے کا خون نہ کرنا اور میں نے ان کو کہا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا اور ان کو گھروں سے نہ نکالنا پھر تم وہی لوگ ہو کہ خود ان کو اپنی طاقت سے مجبور کر کے گھروں سے نکالتے ہو پھر جب وہ پریشان اور قیدی بن کے تمہارے پاس آتے ہیں پھر ان کے لئے چندوں کی اپیلے ہو رہی ہے کیمپ لگ رہے ہیں یہ ڈاکٹر بیجے جا رہے ہیں باہر ملکوں کا شکریہ دا ہو رہا ہے اختیاری تکلیف اور آفت اپنوں کے ہاتھ سے ان پر مسلط کی گئی ہے اپنوں کے ہاتھ سے غلط پر اپیگنڈے جھوٹے دعوے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ طالبان کے نظام میں غلطی نہیں یقیناً جس طریقے سے وہ چل پڑے تھے وہ غلط ذہن تھا وہ غلط کار تھے لیکن کسی غلطی کا علاج یہ تھا مولی عبدالعزیز اور عبدالرشید بھی غلط کر رہے تھے اور آپ نے گیس اور بموں سے وہاں کے نہتے طلباء و طالبات کو بھون ڈالا تو پوری دنیا نے کہا کہ زیادتی کر لیا ہر جرم کے میعار سے سزا یہ حاکم اور عدل کا تغازہ ہے اس سے کم پہ بھی کام ہو سکتا تھا تو وہ ایک جگہ کا واقعہ ہے اور وہ لالاوی گلیوں میں گوم رہا ہے کہتے ہیں میری ضرورت میں آ رہا ہوں اور یہاں تو پورا ملک ایک حصہ اس میں کتنی مساجد شہید ہو گئی کتنے ناحق مسلمان مارے گئے کتنی عورتیں اور بچے راستوں میں ان کی لاشیں پڑیئے جنہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے آج کے اخبار میں ایک آدمی کا انٹریو نشر ہوا ہے کہ ہم جب وہاں سے نکل مکانی کر کے آ رہے تھے تو ہمارے والد کو گولیے لگی مر گئے تھوڑا سے آگے بڑے تو بڑے بھائی فوت ہو گئے وہ مارے گئے تو دو تین بچوں کو لے کر کہ وہ اسلام آباد پہنچ جائے یہ ان کو شاباش دے رہے ہیں آپ نے بہت اچھا کیا ہے کہ ہماری پیٹائی سے آپ کا آدھا خاندان مر گیا ہے اور جب یہ لوگ مجبور ہو کے تمہارے پاس آتے ہیں تو فادوہم تم پر ان کا اکرام کر دے ہو ان کا نکالنا اس طرح مجبور کر کہ یہ حرام ہے تمہارے لئے اور جب یہود کو کہا جاتا تھا کہ قیدیوں کو کیوں اچھا رکھتے ہیں ان پریشان حالوں کو کہ یہ مذہب کا تقاضی ہے ہمارا مذہب کہتا ہے کہ بہت خیال لکھو پریشانان ہو اور نکالتے کیوں ہوں کہ یہ ہماری طاقت کا تقاضی ہے ہم اپنا زور بھی دکھائیں گے تو قرآن کیا کہتا ہے سنو قرآن کہتا ہے افتومنون ببازل کتاب کچھ دینی حصہ مانتے ہو وَتَقْفِرُون ببازل اور کچھ نہیں مانتے ہو فَمَا جَزَاؤ مَن يَفَعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ کیا سزا ہونا چاہیے اس کی جو تم میں سے ایسی حرکتیں کرے إِلَّا خِزِيُن فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا اس دنیا میں زلیل ہو جاؤ گے وَيُرَدُّونَ إِلَىٰ شَدِّ الْعَزَابِ وَيُومَ الْقِيَامَتِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ شَدِّ الْعَزَابِ وَقِيامَت کے دن سخترین عذاب میں ڈالے جاؤ گے وَمَاللَّهُ بِغَافِلِنَمَّا تَعْمَلُونَ نہیں ہے اللہ تعالی بے خبر جو تم کر رہے ہو اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَاتُوبُ إِلَيْهِ اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَىٰ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُومَ وَاتُوبُ إِلَيْهِ اگر اتنی لاشے ہی دے دی تھی اور اتنے لوگوں کو مارنا تھا تو دہلی مسلمان لے سکتے تھے اگر جہاد کا جذبہ مقفوظ ہوتا اگر اتنا ہی کوہرام مچانا تھا اور لوگوں کو بے گھر کرنا تھا اور امواد کی گنتی کا اعتبار نہیں کرنا تھا تو کشمیر کے مسلمان جو پین سٹھ سال سے آپ کے حق میں نعرے لگا رہے اور ان کی گردنے اور زبانے ہندو کاٹ رہے ہیں غیرت کا تقاضہ تھا کہ ان کے ساتھ مہربانی کی جاتی ہے اور یہ لشکرکشی وہاں ہو جاتی ہے اور وہ اپنائے جاتا اگر اپنے ملک کے ایک حصے کو یہ ایسا زبا کرنا تھا جبکہ خود ہمارا شہر جب چاہے خون میں نہلائے جاتا ہے تو فلسطین کے مسلمان جب اسرائیل اور یہود چاہے اپنے بکتر بند اور ٹینکوں میں بیٹھ کر ان کے گھر اور بنگلوں کے اندر انہیں بھون ڈالتے ہیں ان کی مدد اور ان کی نصرت اور ان کا لحاظ اور ان کی بچت کے لیے اس سے کم لاشوں پر گزارا ہو جاتا ہے اور دنیا دیکھ لیتی کہ مسلمان مسلمان کی مدد کے لیے کیسے پہنچتا ہے چہچن اور بوسنیا اور جزائر اور موریتانی اور انڈونیشیا میں جو قیامت برپا کی گئی ہے اس کا بدلے بھی مسلمان لے سکتا تھا اگر اتنی قربانیاں اور اتنے خون دینے کا جذبہ تھا حقیقت یہ ہے کہ جب مغربی آقا کو خوش کرنا ہو اور خدا کو ناراض کرنا ہو تو کوئی کام بھی سیدھے نہیں ہوگا علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ اگر آدمی کی نیت غلط ہے اور درست کام بھی ہوا جیسے نماز پڑھ لی اس نے لیکن مقصد نماز نہیں ہے مقصد دکھلاوا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ ان کی نماز نماز نہیں ہے وَإِذَا قَامُوا الَسْفَلَاتِ قَامُوا قُسَالَ ایسی نماز کی شکل بنائی نمازی کہاں ہیں یہ بدنیت جن کے ارادے ہی اسلام کو ذکھ پہنچانے کے تا یہ ان کی نمازیں جو مسترد کر دی گئی اور ایک قوم کے بارے میں قرآن میں ہیں کہ انہوں نے پاکی حاصل کرنے کے لیے اس تنجے میں کوشش کی تھی کہ بھئی ڈھیلے بھی استعمال ہو اور پانی بھی استعمال ہو ایک سے کام نہیں بنے گا تو اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَعْدِرِينَ ان پاکبازوں سے اللہ کو محبت ہے حجیب بات ہے کہ ہم عمر بھر اپنے زخموں سے فارغ نہیں ہیں کہتے ہیں جی جہاد کے نام پر فساد ہو رہا ہے فساد روک لے آپ فساد کو روکنا چاہیے فساد کے روکنے میں ہم آپ کے حمایت دیئے ہیں لیکن فساد اور جہاد کا فرق کرنا یہ آپ کے لئے فرض ہوگا فساد آپ کس کو کہتے ہیں فساد آپ اس کو کہتے ہیں جس کو امریکہ فساد دائے اس کو آپ فساد کہتے ہیں کہ ہم نے شریعت نافذ کی اور ہم ہی نے ختم کر لی وہ لوگ اچھے نہیں تھے یہ کوئی ٹیسٹنگ تھی کیا شریعت لوگوں کو ٹیسٹ کرنے کے لئے نہیں آئی شریعت مفسدوں کو ٹھیک کرنے کے لئے آئی شریعت کبھی بھی فسادیوں کا ساتھ نہیں دیتی زانک اور زنا کی سزا شریعت دیتی ہے چور کو چوری کی سزا میں ہاتھ شریعت کٹاتی ہے قتل کے بدلے میں قاتل سے قتل کا انتقام شریعت لیتی ہے اور کسی پر نہ حق تحمد لگانے کے نتیجے میں قاضف کو اسی کھوڑے شریعت لگواتی ہے تو شریعت کبھی بھی مفسدوں کا ساتھ نہیں دیتی شریعت مفسد کو قرار واقعی سزا دے کر اس سے اور کوئی بھرت چکا دی ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاسِ حَيَاتُ يَاهُ لِلْعَلْبَابِ قرآن کریم میں اللہ نے جب یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر کوئی قتل کرے تو قتل کے بدلے میں وہ قتل ہو جائے گا اور اس میں چھوٹے بڑے آزاد اور غلام کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا تو ایک صورت یہ آئی کہ اگر مقتول والے خون بہا لینے لگے اور وہ ماف کر دے تو فرمائے ذَلَكَ تَغْفِیفُمْ مِنْ رَبِّكُمْ یہ تمہارے ساتھ اللہ کی طرف سے آسانی ہے گزشت شریعت میں یہ نہیں تھا قتل کے بدلے میں قاتل قتل ہی ہوتا اب اگر مقتول والے کہے کہ ہمیں خون بہا دے دے ہم ماف کر دے تو شریعت نگاہ ماف کر دے یہ پورا ذابطہ ہے قائدہ ہے بتا دیا لیکن اس پر اکتفاہ نہیں کیا فرمائے وَلَكُمْ فِي الْقِصَانِ حَيَاتٌ مقتول کے لوگوں کو کہا کہ اپنے مقتول کے قاتل کو ماف مت کرو خون بہا مت لو اسے قرار واقعی سزا دے دو اس سے تمہاری زندگی بڑھ جائے زندگی کیسے بڑھے گئے جو قتل ہو چکا ہے وہ زندہ آئے اوکے آ جائے گا یہ جتنے ہیں ان کے پانچ پانچ سال بڑھ جائے ہیں نہیں جب معاشرے میں یہ بات پھیلے گی کہ قاتل کو قتل کے بعد جینا نہیں ہے تو ہر شخص اس بات کا خیال رکھے گا کہ میرے ہاتھ سے قتل نہ ہو جائے کیونکہ اپنی زندگی بڑی عزیز ہوتی بڑی قیمتی اور بیشبہہ ہوتی میں نے سعودی عرب میں دیکھا چند نوجوان بیٹھے ہوئے اور قریب میں دکانوں کے بیچ میں روڈ پر اتنی سارے گٹلیڈ ڈالروں کی پڑی ہوئی ایک کہتا ہے گھر یہ اٹھا لی گئی نا تو پھر یہاں کام کرنے کی ضرورت نہیں دوسرا کہتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہم مالدار ہو جائیں گے تیسرے نے کہا اہاں میرا ہاتھ بہت پیارا ہے میں نہیں کٹا ہوں نہیں 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 میں نے کہا یہاں کوئی بھی نہیں اٹھا کوئی مفتی صاحب آپ کو ایسا پکڑ کے لے جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا اور ہاتھ کٹ جاتا ہے صرف ہاتھ کٹنے سے روڈ پر ڈالر کسی سے گرے ہوئے پھیلے ہوئے سے پوری دنیا گزر رہی ہے ہٹ کر چل رہی ہے چونکہ ہنا بلکہ ہاں اٹھانا بھی جرہ یہ ثابت کرنا کہ میں نے بچھت کے لیے اٹھا یہ آسان کام نہیں ہے سات آٹھ دن اس پہ بھی لگیں گے اور یہاں آپ روڈ پہ نہ رکھیں اپنے گھر پہ رکھیں زیادہ نہیں جو گھر میں کام کرنے والے یا کام کرنے والی ہیں ان کے علم میں لائیے کہ آج بینک سے پیسے لائیں گے دیکھیں کیسے آپ کے بائی شریک آتے ہیں بڑے خاص طریقے سے خالی آتے ہی آئیں گے آپ کے انام و اکرام لے کے آئیں گے کہ جو آپ لائے ہیں یہ ہمارے والے کو اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو شری نظام اور نظام عدل کے نفاظ سے استعار فرمائیں اور مسلمانوں کے ذہن میں جو مغرب کے زنادقاء اور دین دشمنوں نے غلط باتیں ڈالی ہے اللہ دینی فضاء اسے ختم کرے اور اس کی بہترین اصلاح فرمائیں اصل بات تو یہ ہے کہ ہم اور آپ تو اپنے تن من کے مالک ہیں اور معاشرہ پورا ہمارے سامنے ہیں میں کبھی سوچتا ہوں کہ یا رب اس دور میں تقریر کتنی مشکل ہو گئی ہے کیونکہ ایک مخالفانہ فضاء اور ناخوشگوار احوال میں صحیح بات آگے بڑھانا یا آسان کام نہیں بہت مشکل کام ہے اللہ ہماری مدد فرمائے تو تین باتیں سامنے آتی ہے ایک بات یہ آتی ہے کہ ہمارے پیغمبروں نے جس دور میں حق کا کلمہ بلند کیا تھا ان کے آس پاس کون سے ہم نوہ لوگ تھے وہ تو ان کی جان لینے والے تھے شاید وہ گڑیاں ایک حد تک ہمیں بھی دیکھنی پڑ رہی ہیں دوسری بات یہ کہ انہی لوگوں میں اچھے کلام اور دین کے پیغام سے یقیناً دل کی قوت اور دماغ کی شوقت بڑھ رہی ہے اور اس کے بدلے میں یہ اسلام کی محبوبیت اور عظمت کے قائل ہو رہے ہیں اور اللہ ان کو ان کو جواب دینے کی صلاحیت دے لے گا تیسرا خیال لے آتا ہے کہ کم از کم درد اور فکر اور غیرت کے مسلمان اپنے عامال درست کر لیں گے کمی کو تائی چھوڑ دیں گے جیسے نماز نہ پڑھنے والے پکے نمازی بنے جماعت کا خیال نہ کرنے والے جماعت کے لئے فکر مند ہو جائے جن گروہ میں ہماری بیٹیوں کا ماں کا بہنوں کا پردہ نہیں ہے ان کو پردہ کرائے جائے جن بچوں کو تعلیم و تربیت سے آزاد بڑھایا جا رہا ہے انہیں ابھی سے بہترین دینی تعلیم و تربیت کے فکر کی جائے جو دوست کاروبار میں آزاد ہے وہ حرام سے بچنے کی سو فیصد کوشش کرے اور جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ مسلمانوں کے خون روکنے کے لئے بکرے مینڈے گائے بین سے ہونٹ خیرات کرے اور دعائیں مانگے کہ یا اللہ یہ قبول فرمائے اور مسلمانوں کا خون روک لے بڑے پیمانے پہ مسلمان مارے جا رہے ہیں اور نہ حق فلسطین کی کہانیاں ابھی پوری نہیں ہے کہ ہمارے ملک کی شروع ہو گئے یہاں ذرا مدم ہو جائے تو عراق کے اندر دھماکے ہو جاتے ہیں سینکڑ مسلمان مر جاتے ہیں اللہ اپنا فضل اقصان حصوصی نصرت اور مدد شابل عال فرمائے و آخر دعوانانا الحمدللہ 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 الحمدن کثیرہ و سبحان اللہ بکرتا و اسویلہ اللہ اکبر و کبیرہ اشہدو اللہ الہ اللہ احدہ لا شریک لہ و اشہدو ان سیدنا و مولانا محمد احمد عبد و رسول ارسل اللہ تعالی الہ کافت الحلق بین ادہ الساعت بشیرا و نزیرا و دائین للہ بیزنه و سراجا منیرا صل اللہ تعالی و علیہ و علیہ و اصحابه و و علک و صلح اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و اعتصموا بحبل اللہ جمیعہ و لا تفرقوا و اذکروا نعمت اللہ علیکم اس کنتم و عدا فعلف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ترجعوا بعدی کفارا یدربوا بعدکم رقاب باعث و قال صلی اللہ علیہ وسلم لیس بن العسبیہ ایو حب الرجل رجلا من قومی بل العسبیہ ایو حب رجل رجلا مع ظلمہی لئنہ من قومی بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن الازیم و نفحان و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم انہو تعالی جواد قدیم کریم ملک بر و رب رو فرائی الحمدللہ جل وعلا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسوله المصطفى و نبیه المجتبہ و مینه یلا وحی السماء و علیہ النجبہ و اصحابه لدقیہ افضل الخلائق بادل انبیاء و من بهدیہم اقتدى و باثارهم اقتفا من المفسرین والمحدثین والفقہ وعلا آلهم و اصحابهم و اتبائهم من الحفاظ و القرآن و من الاولیاء والسوفیاء الى یوم القیارة اما بعد فأیوها المؤمنون ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد قال ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و زبیر ابن الوام فی الجنہ و تلحت ابن عبید اللہ فی الجنہ و عبو بیدت ابن الجراح فی الجنہ و عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ و سعد ابن عبی وقاس فی الجنہ و سید ابن زید فی الجنہ و قال صلی اللہ علیہ وسلم خیر نسائے بنی اسرائیل مریم و خیر نسائے ہاتھ الامت خدیجہ و قال صلی اللہ علیہ وسلم فضل عائشہ علنسہ کفدل السرید یا سائر الطعام وقال لبنته فاتمہ فاتمہ سیدہ نساء اہل الجنہ وقال صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبو اصحابی فإن احدكم لو انفق مثل احد زہب ما بلغ مدہ احدهم ولا نسی فإن اللہ یا امر بالعد والاخصار و ایتائید القرب و ینحان الفقشاء والمنکر والبغی ایزكم لعلكم تذکر صفحے سیدھی فرما لیئے درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑے سر ڈک کے نماز پڑھنا نماز کے بہترین آدھا اور سنت انبیاء ہے ضرورت کے لیے مسجد میں موجود توپیاں قابل استعمال ہیں صفحے سیدھی فرما لیئے درمیان میں صفحوں کے حاصل نہ راکھیں جڑ جڑ کے کھڑے ہونا سنت طریقہ ہے الحمدللہ رب العالمین اللہم انت السلام و منک السلام تبارک دیاز الجلال والے اکرام دنیا حسنا و فی الاخرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد السلام خدا وزرگ برطر سے دعائے کہ آپ کو تعدیر سلامت رکھیں اور عرفتنے سے محفوظ رکھیں اور آپ کی صحبت اور ماجزوں کو عطا ہو اور آپ سے دعاوں کی درخواست ہے اللہ تعالی تمام دعائیں آپ کی اور ہمارے قبول فرمائیں اور یہ بہترین دعائیں جو آپ نے لکھی ہے آپ کے اور ہمارے حق میں اور جملہ حضرین کے حق میں اللہ تعالی قبول و مقبول فرمائیں امام اعظم مونیفہ کی تصانیف کے نام بتا دیجئے عربی اور دونوں میں آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصانیف کے نام بتا دیجئے تو آپ کیا نام بتائیں گے اور اس سے کیا نتیجہ نکلے گا جو نتیجہ وہاں نکلے گا وہ یہاں بھی آ جائے ایک ٹرین میں دو آدمی اور ان میں ایک کو وضو کی آ جاتے اور ایک کو غسل کی اور دونوں نے تیمم کی اپانی نہ ہونے کی ویضی اور انہیں امامت کے اصاف پائے جا رہے ہیں تو ان دونوں میں امامت کا زیادہ لائے کونوں وضو برائے غسل بھی ہے اور وضو برائے بے وضوئی بھی ہے تیمم دونوں ایک جیسے پاک ہو چکے ہیں آن حضرت کے بارے میں ایک روایت ایک مرتبہ گریبان مبارک کھول لے کی ہے جبکہ آپ کی عادت متواتر گریبان بند کرنے کی کوئی روایت ہی نہیں غلط ہے صرف کھلنے کی روایت ہے بند رکھنے کی ایک روایت ضعیب بھی نہیں حضرت عمر کے مستقل سنت گریبان بند کرنا غلط ہے جھوٹ ہے حضرت عمر کا کوئی موقف نبی کے خلاف نہیں ہے امام اعظم کا موقف سنت دوام کو احتیاط کرنا ہے مگر یہ مفروضہ لکھا ہے آپ نے آپ کی پرچی میں علم کی بھو نہیں ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفع بھی بند گریبان ثابت نہیں ہے آپ کا گریبان کھولے ہی رہتا تھا روایت گو ایک ہو لیکن عمل مستمر یہی رہا ہے اور صحابہ میں کسی کا نام بھی نہیں آئے گا کہ جنہوں نے گریبان بند کیا ہو فقہ کی کسی کتاب میں نہیں ہے کہ نماز کے لیے کمیس کے گریبان بند کیا جائے تو اول سے اخیر تک جو باتیں مشہور ہوئی ہیں وہ غلط ہے گریبان کھلا رکھنا سنت طریقہ ہے بشرتے کے کسی مفاسد یا اور کسی چیز کا اندیشہ نہ ہو اور یہ مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے تیشدہ ہے کہ وہ گریبان بند رکھیں جہاں یہ حدیث آئی ہے وہاں محدثین لکھتے ہیں کہ صحابہ کا عشق اور علماء کا پیغمبر سے اتنا تھا کہ گرمی ہو یا سردی کسی موسم میں بھی یہ گریبان بند نہیں کرتے تھے تو وہاں تو یہ محدث نے نہیں لکھا کہ اصل سنت تو گریبان بند کرنا ہے کسی ایک نے بھی نہ حافظ ابن عجر نے نہ اینینے نہ قسطلانینے لالیقارینے ناظر الشیخ العدیس مولانا ذکریہ نے کہیں بھی نہیں سب نے کھلے گریبان کے فضائل لکھے اس لئے میں اکثر پوچھتا ہوں کہ بن گریبان کی روایت ہے کا اسے ہمیں بھی آگا گرور کچھ راز بتا ہم کو بھی اے چاک گریبان اے دامنے تر عشق روا زلف پریشا کیا شوہر اپنی بیوی کو قبر میں اتار سکتا ہے جب کوئی اور نہ ہو محرم جیسے بائی بیٹا باپ نانا دادا تو پھر اجنبیوں کے مقابلے میں شوہر اقرب ہے من جملہ تعلق باقی ہے کیا آپ کو خواب میں دیکھنا کمال ہے نہیں فضل ہے اگر کمال ہے تو سوال ہے کہ ابو جہال ابو لاب نے تو آپ کو برائر میں نے تو پہلے ہی کہا کہ کمال نہیں ہے مومن ایمان کے ساتھ دیکھے تو فضیلت ہے یہ بار ٹھیک ہے کہ یہ کفار جن کے نام آپ نے لکھے یہ جاکتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ دیکھتے تھے نہ ان کو کوئی کمال حاصل ہوا نہ کوئی فضیلت حاصل ہوئی بلکہ اللہ کی دلیل ان پر اور مسلط ہو گئی کہ نبی کو آنکھوں سے دیکھا اور پھر بھی ترہ ترہ کی تعمتیں لگاتے تھے عیب نکالتے تھے دشمنیہ کرتے تھے ابن سیرین کی کتاب رویا کے متعلق سے خوابوں کا کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوئے تھا تیرے جیسے بندو کو کچھ بھی نہیں ہوگا کوئی عالم دیکھے گا تو اس کو فائد ہوگا آپ نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ حضب تحریر گمرہ ہے بے دین و گمرہ جماعت اگر کوئی سنی مسلمان کسی شیعہ کی نماز جنازہ پڑھ لے یا پڑھا لے اور اس کو پتہ ہو کہ یہ رافضی ہے اور پھر بھی اور وہ کئی اس جماعت کا آدمی نہ ہو جو ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہو تو بہتر یہ ہے کہ کلمہ اور نکاح دوبارہ کر لے ہمارے شیعہ لڑکی مری اس کے نماز جنازہ ہیں بہت سارے مسلمان لوگ بھی شامل دیں حتیٰ کہ اگر دیوبن کا عالم اور قاری جو کبنوریٹون سے فاضل ہے کچھ لوگوں نے تطلاق والا مستہ سننے کے بعد نماز تھوڑ دی اب جن لوگوں نے نماز دا کی ان کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے مقم بتا دیا ہے دین میں داڑی ہے داڑی میں دین نہیں ہے دونوں ایک ہی بات ہیں دین کا تخاظہ ہے کہ سنت داڑی ہو اور سنت داڑی نشانی ہے کہ یہ شخص مسلمان ہے آئے لڑکے ہم سے یہ پوچھتے ہیں تو کیا حکم ہے جو جواب میں نے دیا یہ دیا گھرے تم میں جواب دینے کی صلائیت نہیں ہے جو جواب میں نے دیا یہ جواب ہے یہ بات تو مسلم ہے کہ جنت میں جنتیوں کے درجات علید علید ہوگئے اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ جنت میں ہر جنتی کی دعا قبول ہوگی وہاں کیا دعا مانگے گے جنت میں کیا چیز مانگے گے یہ کہ دعا ہوگی اپنی طرف سے گپوٹیشن لڑ رہا ہو یوں مت کہو یوں کہو جو ان کی خواہشات ہوگی جو وہ چاہیں گے جو تمہارے جی چاہے جو مانگو گے سب میں لے گے اب سوال یہ ہے کہ اگر جنت میں عام مسلمان یہ دعا کرے کہ اللہ مجھے انبیاء کے درجات اتا فرمائے اس طرح کے سوالات کوئی نہیں کرتا وہ غلط سوالات کرنے والے سب جہنم میں جل رہے ہوں گے یہ کہیں گے کہ اللہ انبیاء علیہ السلام کے مقامات اور درجات جو انہوں نے امتیوں کے لئے بیان کیے ان میں آلہ درجات اتا فرمائے کوئی حرج نہیں ظاہرہ کے جنتی کی دعا قبول ہوگی جیسے آپ نے لکھا ہے اپنی طرف سے اس طرح کی باتیں تو فضولیات ہیں قنزل امال جلیہ اور صفحہ یہ ایک طویل حدیث ہے اس میں آپ ایک بددو آپ کی خدمت میں ناظروں کے متعدد سوالات کیے آپ نے جوابات ذکر فرمائے میں امیر بننا چاہتا ہو آپ نے فرمایا قناعات اختیار کرو سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہو فرمایا تقوی اختیار کرو عزت والا بننا چاہتا ہو فرمایا مخلوق کے سامنے ہاتھ نہ پہلا ہو یہ اچھی باتیں ہیں بہت اگر یہ واقعہ تن ہے جیسے آپ نے لکھا ہے پوچھنا یہ کہ مذکر حدیث تقاریر میں بیان کرنا قنزل المال کی حدیث قابل بیان ہے اس کے ساتھ جلال سیوتی کا رسالہ لگا ہوا ہے اس میں اس کے احکام بھی ہوتے ہیں کہ حدیث کس درجے کی ہے اور علی متقی کا ایک اور رسالہ بھی ہے قانون الموضوعات بعض نصحوں میں وہ بھی ساتھ لگا ہوا ہے عورتوں کا دین کی نسبت سے لوگ کے گروہ میں جانا اور ان کی حالات سے ملاقات کرنا عورتوں کا گش کرنا جائز ہے عورتیں عورتوں سے مل سکتی ہے اور عورتیں عورتوں سے دین و دنیا کی باتیں کر سکتی ہے اگر ہاں ہے تو کیا عزواج متحرات نے بھی گش کیا تھا عزواج متحرات کے لیے عورتیں آتی دی گش کر کے ترمیدی شریف میں ہیں کہ خواتین حیث کے مسائل اور ان کا خون کپڑوں میں لپیٹ کے بی بی صاحبات کی خدمت میں لاتی اور پوچھتی اور آپ انہیں کہتی کہ بھی سبر کرو مہواری چل رہی ہے حتی ترین القصہ تل بیدا یہاں تک کہ برطن سفید ہو جائے تو چھوٹی بڑی سب باتوں کے لیے خواتین بی بیوں کے پاس آتی تھی اور ایک خاتون جو خاص قسم کا واقعہ پیش کرتی تھی عزواج عائشہ فرماتی تھی کہ وہ اکثر آتی تھی اور میں اس کا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتی تھی تو دماغ صحیح رکھو جیسے مسلمان کا ہوتا ہے بی بیوں کے پاس عورتیں آتی تھی کل کہو گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گش کرنے لگے تھے تو تم تبلیغی آئینے میں نبی کو نہ دیکھو نبی کے نبوت کے آداب میں تبلیغیوں کو دیکھو ایک کوشش ہے پدرے بھی صدی کی اس میں خامیہ بھی ہے تبلیغی بھی اسی صدی کے لوگ ہے ابارے بھائی ہے ہم سے بھی کمی کوتائی ہے ان سے بھی ہے اس سمیت دین کا کام تو اللہ لے رہا ہے ان کے حلقے بھی قابل قدر ہیں وہ بھی لوگوں کو تورید و سنت سکاتے ہیں وہ بھی لوگوں کو شرق و بدت سے روکتے ہیں اور تبلیغی برے لوگ نہیں ہیں اچھے لوگ ہیں اور وہ ہمارے ہی مسلک اور مذہب کی آواز ہیں تو ان کے بارے میں ایسی پرچیاں آپ لکھ رہے ہیں تو آپ تو عورس والوں کے خلاف پرچی نہیں بیج رہے ہیں آپ تو جو پورے خون شہر کو خون میں نہلاتے ہیں ان کے بارے میں پرچی نہیں لکھ رہے ہیں آپ جو نہتے مسلمانوں کو گھروں سے نکال کے در پہ در کر رہے ہیں ایک پرچی بھی نہیں بیج رہے ہیں تو آپ کو سارے جہان میں تبلیغی قریب مل گئے ہیں اپنا دماغ صحیح رکھو کسی تبلیغی سے آپ کا لیندین ہو تو والا ہے جا رکھو لیکن اپنے لیندین سے پوری تبلیغ جو مسلمانوں کا ایک مبارک عمل ہے اور دینی قدر و منزلت سے لبریز عمل ہے تبلیغ کون ہے ہمارے ہی لوگ ہیں تبلیغی کیا بیان کرتے جو ہم سے سیکھ رہے ہیں ان میں اور ہم میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے صرف اللہ تعالیٰ آپ کو عقل اور عقل کے ساتھ شرافت دے تاکہ آپ ان کا احترام کرے ایک عالم سے سنا ہے کہ کسی قضا عمری باقی ہو تو اسے نفل نہیں پڑنا چاہیے ہاں یہ بعض حضرات کا خیال ہے لیکن اللہ میں ابن عابدین نے فتاوہ شام میں لکھا ہے کہ جو یہ معروف نفل ہے جیسے تحجد قیام اللیل شراک چاش اوابین تحیت الوضو تحیت المزل یہ نہ چھوڑے یہ مستقل کام ہے یہ بھی جاری رکھیں بینک میں بیسیت یہ جو مال لیتا ہے اور دیتا ہے کام کرنا جائز ہے اگر وہ ملازم ہے تو مجبور ہے جتنا اب دور رہے اتنا بہتر ہے فتوہ تو یہ ہے کہ اسلامی بینکاری کئی نہیں ہے اور جو ہے وہ غلط فیمی ہے اور تحریر متفق میں یہ لکھا ہے کہ ان بینکوں کا وہی معاملہ ہے جو عام سودی بینکوں کا ہے المیزان یا البرکہ یا بعض علماء کی نگرانی میں چلنے والے اسلامی بینک نام نہاد اسلامی ہے حقیقت میں شیطان کا جال ہے لوگوں کے مال کے ساتھ ایمان کو بھی لوٹ رہے ہیں اور اس عاجز اور فقیر کے نزدیک اسلامی بینک سودی بینک سے زیادہ زہری لے ہیں کیونکہ یہ اسلام پر تحمت کے اڑے ہیں اور فقہ اور فقہانے ان کو نامنظور کر لیا اور یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اس میں کوئی اسلام موجود نہیں ایک فیصد بھی نہیں ہے اس لیے جلالپوریوں کا یہ لکھنا جب تو وہ دسخط میں شریک ہے کہ ان کے مزاربہ میں شرکت کر سکتے نرہ دروغ شیطانی خیال اور کم ذرفی ہے ایسے خیالات سے بچنا چاہیے جنگ اخبار میں ایک عالم کا بیان تھا کہ موسیق اسلام مطلقہ رہا نہیں وہ بیدتی ہے اور بیدتی کا بیٹا ہے ان کے ہاں تو قوالی ہے ضروری ہے اگر سے وہ دیوبندیوں کے درسے مسجد مدرسے میں نہیں کرتے مگر قبروں پر کرتے حامد قاظمی نے کہا ہے وہ سید قاظمی کا بیٹا ہے تو جیسے گوش ویسے اس کا شوربہ اس نے کم کہا ہے اس سے زیادہ وہ کہہ سکتا تھا مہات گرم ہو اور اندیشہ ہو کہ چند منٹوں میں پانسہ پلٹ سکتا ہو تو اس موقع پر کیا نماز قضا کی جا سکتے اگر نہیں تو نماز آ کرنے سولات خوف پڑھی جائے گی خدا نہ خواستہ اگر سولات خوف کی صورت بھی نہیں ہے تو پھر قضا جائز ہے جنگ کے دورال اگر جسم یا کپڑے خون یا کسی اور طریقے سے ناپاک ہو نہانا کپڑے بدنا ممکنہ اسی طرح نماز پڑھی جائے گی اکتوار و تعالی جناب کے علوم فیض و برکات خوب برکت دے آمین زید کی بیوی کا مہر وقت انہیں کامے تین لاکھ کے ہوا مہر معجل ہے اس کے ادائیگی میں پانچ سال بعد کی کیا زید کی بیوی ان تین لاکھ روپے پر گدشتہ پانچ سالوں کی زکاة دا کرے گی یہ جو بیوی کا حق مہر خون کے ذمہ ہے اس کو فقہہ کہتے ہیں قرض زعیف پتہ نہیں کب دے گا تو اس کے گدرے ہوئے سالوں کی زکاة نہیں جب قبضے میں آ جائے اور جس نہ حصہ آ جائے اور سال گزر جائے تو زکاة آئے گی ورنہ نہیں بارانی پر کتنا عوشر ہے اور نہری پر کتنا عوشر ہے عوشر اور نصف العوشر بارانی پر تو عوشر دے دسوہ اور نہری پر بیسوہ دے کیونکہ اسے مشقت زیادہ ہے تحجد کی کم از کم کتنی رکات ہے دو اور زیادہ سے زیادہ بارہ متوسط آٹ وطر قضاء ہو جائے تو کب پڑی جائے نماز فجر سے پہلے پہلے وطر پر سنت پہلے وطر پر فرض جب تک وطر نہیں پڑے صاحب ترتیب کی تو فجر بھی نہیں ہوگی میری فرض نماز کی چوتی رکات میں شامل ہوا کس طرح ادا کرو کس طرح ادا کرو سارا جان کس طرح ادا کرتا ہے چوتی رکات میں آپ آئے تو آپ اٹھ جائے پہلی رکات پڑھ لیں سنا اور تاوز تسمیہ فاتحہ وصورت اور قائدہ کر لیں پھر اٹھ جائے ایک اور رکات صورت والی پڑھ لیں پھر اٹھ جائے اور آخری رکات بغیر صورت کے پڑھ لیں اس نماز میں آپ کے اول رکات بغیر صورت کیے اور آخری رکات بغیر صورت کیے درمیان میں پہلے قائدے سے پہلے اور پہلے قائدے کے بعد دونوں صورت والی ہو جائے بہت دعائیں دی اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں بہت شکریہ و عنایت اللہ تعالیٰ آپ کا مو مبارک کرے ہم نہ اہل کس کام کے آپ نے اتنی دعاؤں کی بارش برسائی ہے تقافل کے کیا معنی ہے تقافل کے معنی ہے ذمہ دار بنانا کسی کے ذمہ کفیل جیسے کہتے ہیں کفالت اور وقالت فقہ میں مستقل تین باب ہے کفالت وقالت حوالہ تو کفیل کے معنی ہے ایک شخص کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے اور اس کو کفیل کہتے ہیں اور جس کا ذمہ دار بنتے ہیں وہ مقفول انہو ہوتا ہے اور جس کے لئے ہوتا ہے وہ مقفول لہو ہے جو مال ہے وہ مقفول بھی ہی ہے والتفصیل فی الفقہ آج کل تقافل کے نام پر انشورنس کا کام کیا جا رہا ہے وہ بھی زندگی کا وضاعت فرمائے حضرت الاستاذ مورانہ مفتی ولی حسن مفتی آدم پاکستان نے فرمائے تھا کہ بیمہ چیزوں کا کارخانوں کا فیکٹریوں کا گھڑیوں کا یہ جائز ہے مال کراہیت کے لیکن زندگی اور ذات کا بیمہ یہ ٹھیک نہیں ہے شاید حضرت صاحب پر ضرورت واضح نہ ہو اس وقت تو اس کی ضرورت اور چیزوں سے زیادہ ہے تو اس آجز اور فقیر کی رائے بیمہ کے سلسلے میں حضرت الاستاذ مورانہ مفتی ولی حسن کی وجہ سے نرم ہے اور زندگی کا بیمہ بھی ماں کراہیت اور ناپسندیدگی کے جب جان جا رہی ہو اور چھوٹے چھوٹے بچے ہو اندیشہ ہو کہ یہ بلکل مسکین ہو جائیں گے تو اس طرح دیمہ کیا جا سکتا ہے سفید مرغہ پالنا سنت ہے جیہا دلکل فارم میں تو سارے مرغی سفید ہوتے ہیں آج کر تو کھالے والے کئی نہیں ہوتے پوچھنا ایک اگر عدرباد میں کبھی گر ہو لیکن وہاں جانا صرف تین مہینے میں ایک بار ہو ایک ہفتے کے لئے اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ آپ سال میں ار مہینے جائے پندرہ دن جائے جب ایک آدمی کا وطن اصلی قائم ہے اور یہ وضاحت فقہاں نے کیے کہ ایک آدمی کی دس وطن اصلی ہو سکتے پاکستان کے دس بڑے شہروں میں اس کی ذاتی ملکیت موجود ہے خواہو جہدات کی شکل میں ہو یا پلات اور کمرے کی شکل میں ہو درست خطوہ یہ ہے کہ یہ جب بھی وہاں پہنچے گا چند منٹوں کے لئے کیوں نہ ہو کوئی فرق بھی اس کا وہاں نہیں رہ رہا ہے لیکن املاک اس کے قائم ہے اور اس وقت جو نماز ہوگی وہ پوری پڑھی جائے گی کیونکہ وطن اصلی باطل نہیں ہوتا جب تک زوال نہ آئے میرے پاس مسجد کے پیسے رکھے ہیں لیکن بندے کو بہت ضرورت ہے اور وہ مجھے ادار مانگنا پڑ رہا ہے کیا میں وہ پیسے انہیں دے سکتا ہوں میں نے پتہ نہیں کیا بات کچھ رہے ہیں مسجد کے پیسے کھانے کے چپتر میں لگ رہے گا جو بھی حرام کھاتا ہے وہ عذر بیان کرتا ہے دنیا کا کوئی حرام فور ایسا نہیں ہے جو کہتے ہیں میں ویسے ہی کھا رہا ہوں وہ کہتے ہیں جی بہت مجبور تھا یہ تھا وہ تھا جو زنا کرتے ہیں ان سے پوچھو وہ آپ کو کہیں گے سر چکرارا تھا پتہ ہی نہیں چلا جب فارغ ہوا تھا پتہ جل گیا تو پھر آپ انہیں کہیں کہ آپ نے بہت اچھا کیا شاہوش تیرے جیسے مفتی تو لاور کیا جائب گھر میں بھی نہیں ہوگا گناہ کو دیکھیں اور جرم کو اس کا عذر نہ دیکھیں عذر گناہ بترس گناہ ایک دفعہ ہی لڑکی عذرت عائشہ کے پاس آئی جو پتہ نہیں کیا تھی کھنگن پہ نا جس سے آواز آ رہی تھی عذرت عائشہ نے فرما جب تک اس کے جاجن کاٹ نہ دیا جائے اسے میرے پاس نہ لیا مجھے روایت معلوم نہیں ہے پوچھ نہ یہ کہ بچوں کے کھلونوں میں گنٹیاں ہوتی ہے وہ بھی نہ ہو تو اچھا ہے علماء دین کہتے ہیں کہ اصلا خواتین کے زیورات کی جو آواز ہے یہ بھی فتنہ ہے اور محارم سن سکتے ہیں خاون بیٹا باپ بھائی مامو نانا دادا جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا قرآن کریم میں ہے وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَةَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ اس زیب زینت سے مراد پازیب بنگڑی اور مختلف زیورات کی آواز بھی لی گئی ہے جس دن نکاح ہوا اسی دن ولیمہ کر سکتے جی کر سکتے فتح علمگیری میں اجازت ہے مسجل میں اچھا مسجد میں فرض نماز کے بعد بیگ مانگنے والے سلام پھیتے کھڑے ہوتے علانیہ مانگتے ان کو منع کیا جا سکتے محیط میں ہے کہ مسجد میں اعلان تو سب کتابوں میں ہندیہ شامی تحتابی کے حرام نہ جائے اس کے ساتھ ہی کوئی آدمی کہے کہ اس کو بالکل نہ دے اور اس نے اللہ کے گھر کی توہین کی ہے مجرے میں اور ہو سکے تو ایک دو آدمی اٹھے اور کس کے دو چار رکھ دے اس کو اس کی حمت افضائی حرام نہ جائے محیط میں ہے کہ مسجد میں مانگنا گناہ ہے اور اس کی مدد کرنا اتنا گناہ جیسے مرہ ہوا گدہ یا کتے کی لاش مسجد میں کوئی ڈالے ہمارے اساتے دور مشایخ نے کہا تھا کہ سمجھا دے روک لے ہاتھ سے پکڑ کے باہر نکالے اور وہاں کچھ دے دے مسجد سے باہر نکال کے کچھ ہاتھ میں رکھ دے کہتے ہیں ان لوگ کو روکے تو کچھ نمازی کہتے ہیں کہ مسجد میں چند بھی تو ہوتا ہے چندہ اپنے لیے نہیں ہوتا چندے میں اور سوال میں فرق ہے اگر کوئی مسجد میں کھڑا ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ بھائیو اس مسجد کی توسیح ہونا چاہیے اور اس مسجد میں یہ چندہ ہے یہ جائز سنت نبی سے ثابت ہے اس میں باس ہی نہیں ہے لیکن اگر ایک آدمی اٹھے اور وہ کہے بھائیو میں نے کھانا نہیں کھایا میرے کپڑے نہیں میری بیٹی کی شادی ہو رہی یہ سوال ہے حرام ناجائز زمین و آسفر کفر کے دونوں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے ہم نوجوانوں کو بھی آپ کے نقش قدر پر چلنے کے آمین میں جدے میں ملازمت کرتا ہوں وہاں مساجد میں ہم لوگ ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے ہیں اس سے کوئی حرج نہیں کہ آپ اٹھ لے جو میں میں ایک مسجد میں قرآن پڑھ رہا تھا میرے آگے ایک اور نمازی بھی قرآن پڑھ رہا مسجد کے موازن صاحب مجھے کہا کہ آپ کسی اور جگہ بیٹھ کر قرآن پڑھا کیونکہ اس جنس کے پیچھے بیٹھ کر قرآن پڑھنا گنایا ہمارے ملک میں اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے اور پھر موازن صاحب کون سے خبردار ہوتے مسائل سے حصولاً کتاروں میں صفوں میں بیٹھ کر جو پڑھتے ہیں ایک دوسری کی طرف پیٹھ کر کے وہ کوئی اعتبار نہیں ہے اس کا درست اور صحیح ہے جو سعودیہ میں دیکھا وہ صحیح ہے اور موازن نے غلط کہا ہے تاہم اگر بغیر اس کے گزارہ ہو سکتا ہے بغیر کسی کے پیٹھ کے قبالتن سامنے سامنے تلاوت ہو جائے تو زیادہ بیٹھا دیں کفار یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام مساوات کا درست نہیں دیتا مثال یہ دیتے ہیں کہ شریعت کا حکم ہے کہ جب مسلمان کسی علاقے میں حملہ کرے تو کفار کو پہلے پیشکش کرے کہ اسلام لاؤ اگر وہ اسلام نہ لائے تو جیزیہ لے اگر وہ جیزیہ دین سے انکار کرن سے قتال کرے تو کفار کہتے کیا کفار کو جینے کا حق نہیں ہے اصل میں یہ بات ناسمجی سے پیدا ہوئی ہے کفار کی مثال جب اسلام کی دعوت ان کو دی جائے اس کے بعد جسم کے پھوڑے کیے اگر اس کی اصلاح نہ کی گئی سنبالہ نہیں گیا خراب ہونے کی صورت میں نہیں تراشا گیا پورا جسم خطرے میں پڑ جائے مسجد کے اندر اجتماعی طور پر ذکر بلجہر جبکہ کسی نمازی کا حرج نہ ہو کبھی کبھی ہو آئیستہ آواز سے ہو درست ہے مستقل عادت بنانا مسجد اس کے لئے مخصوص کرنا جیسے بات سلسلوں میں ہیں ناپسندید آئے دار الحرب کے سفر کے متعلق چند سوالات ہیں سفر کس دن و کس تاریخ کو کرنا سنت ہے کوئی دن متعین نہیں ہے جو میں رات بہتر ہے سفر صبح میں یا شام میں صبح مناسب ہے قرآن مجید کے علاوہ اردو میں کسی کتاب کا متعلق مرانا شرف علی صاحب کی کتاب اصلاح انقلاب امت دیکھا کرے کیا پڑھائی کے لئے دار الحرب جا سکتے جب ایمان مضبوط ہو اور کوئی خطرہ بظاہر نہ ہو پاکستان بلکہ دنیا بر میں معتبر اوسق حضرات اکابر جنہوں نے اسلامی بینکاری کا تصور پیش کیا ان کے تقوی اخلاص کا شاید کسی سے بھی زیادہ ہو ان کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ اسلامی بینکاری لوگوں کے ایمان کے لئے خطرہ ہے کیا ان اکابر مخلصین کی گستاخی نہیں ہے پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک ان اکابر اور علماء کے علوم کا تعلق ہے اس درجہ میں ہم بھی معتقد ہیں اور کوئی شک نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ مسائل کا تحفظ ان کے علوم سے زیادہ ضروری ہے اور چونکہ اس ایک مسئلے میں ان سے لغزش سری ہوئی ہے اور ان سے بھی بڑے علماء نے ان پر واضح کیا اور وہ دنیاوی مفاد کے لئے اس پر ڈٹے ہوئے ہیں اس لئے ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ اس مسئلے میں ناقابل اعتماد ہیں اور اس مسئلے میں ان سے اندیشہ ہے کہ ان کی وجہ سے لوگوں کا ایمان ڈوب رہا ہے یہ درست اور صحیح ہے اس میں کوئی گستاخی نہیں یہ ان شریعت کے مطابق ہے بچوں اور بچیوں کے رشتے کے معاملے میں کافی پریشانی اللہ آسان فرمائے آپریشن کی کامیابی صحت کے لئے مہدہ مشیرہ کلسوم امین کا آج آپریشن اللہ صحت زندگی عطا فرمائے تارک منصور کے فلیٹ کے جو جھوٹا مقدمہ ہے اللہ ان کی مدد فرمائے الحمدللہ رب العالمین نستغفرک اللہم ونسالک السلام وعلافیہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو الملک ولہ الحمد وعلا کل شہن قدیر رب بناتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخیرت حسنہ وقینا زابنہ جنہوں نے دعاوں کے لئے کہا ہے اللہ ان کے مریضوں کو صحت دے جن کے ہاں پریشن ہونے والے اللہ کامیاب فرمائے جنہوں نے رشتہ اور ناتوں کے سلسلے میں پریشانی ظاہر کی اللہ اپنے خزائن اے اخصان سے انہیں عزت کے خوشگوار پائدار رشتے عطا فرمائے جو اتنے بڑے فتوے اور محقق تحریر آنے کے بعد بھی بعض بینکار مولویوں پر اعتماد کر کے اسے اسلامی سمجھتے ہیں اللہ ان کو دجل گمرائی اور بے دینی